جل جیول مشن جو ہم نے دو دار بائیس تک ہر گھر میں نل کی جو بات کہی ہے اس پر ہمارا بھی ہاں چل رہا ہے اور اس پر بھی جو ہماری پرگتی ہے اس پر ہم نے سنتوش جائر کیا اور ہم نے ایک کمیٹمنٹ کو کی ہے کہ آنے والا جو پندرہ اغسط ہے اس پندرہ اغسط کے دن تک ایک ہزار گاؤں وہ پورے ہر گھر میں نل پہنچ گیا یہ ہم ان کے مادہم سے اور پراملت جی کو کہیں گے کہ ہمارا کیونکہ ابھی اس پرکار کا اتنا بڑا اکڑا دیش میں کسی پرانت کا بھی نہیں آیا ہے تو ہم ایک ہزار گاؤں ہر گھر میں نل اس کو کمپلیٹ کر کے دیں گے اور اسی پرکار آگے بھی جو پرگتی ہوتی رہے گی وہ ان کو بتائیں گے جل جیون مشن میں ہی ایک کمپونٹ ان کا ہے کہ جو جل کی سوچھتہ اس سوچھتہ کے ناتے سے ہم نے کارکم بنایا ہے پونڈ آثورٹی کا تو گاؤں کا جو طلاب ہے اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے اس میں دو کارکم انہوں نے جو چرچہ ہوئی ان سے ایک نئی جو جیوک ویدھی اس جل کو صاف کرنے کی انہوں نے بتائی کوئی آئی ایٹی کے لوگوں نے ایک پریزنٹیشن کی ہے تو اس کے لئے انہوں نے ہریانہ سے ایک پونڈ پائلٹ پروجیکٹ کے ناتے سے مانگا ہے ہم نے ان کو جوہاں گاؤں کا سونی پجلے کا جو گاؤں ہیں وہ پائلٹ پروجیکٹ کے ناتے دیا ہے کہ اس کم سے کم خرچ میں اور کیسے پانی کو صاف کیا جا سکتا اس پائلٹ پروجیکٹ کے ادھار پر یہ دی وہ سفل کارکم چلا تو اس کو آگے ہریانہ میں باقی پونڈ میں بھی کیا جائے گا پونڈ کو صاف کرنے کے ناتے بھی ہم نے جو پونڈ آثورٹی بنائی ہے اس میں پردیش بھر کے چودہ ہزار طلاب ہیں بڑا کام ہیں اس پانچ سال کی یوجناہ کے اندر اس کے اوپر ہزاروں کورٹ روپے کا خرچ ہونا ہے اس کا کارکم شروع کر دیا ہم نے بیس طلاب ابھی اس سمیں کام چل رہا ہے ان کے اوپر جو مہاگرام ہیں ان کے اوپر تو ایسے سب کے لیے ہریانہ پردیش نے اپنی اور سے ایک ہزار کورٹ روپے کا بجٹ رکھا ہے اور انہوں نے بھی آشوہ سن دیا کہ میچنگ گرانٹ کے ناتے سے لگ بھگ ایک ہزار کورٹ روپے کے اندر سرکار سے بھی ہمیں یہ مل سکتا ہے تو ایسا دو ہزار کورٹ روپے کی یوجناہ اس سال کی چلے گی باقی اس کے بعد آگے ہم اس کو بڑھائیں گے